موسیقی موڈی سرکار نے پن بجلی پریوجناوں کو لے کر بھی دیا آشواسن شہباز راج میں کیا پگھلے گی رشتوں کی برف دوستو بھارت پاکستان کے رشتے کیسے ہیں یہ کسی زچپا نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ان دونوں دیشوں کے رشتے بدل رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں ایک بار پھر سے گرمہر دیکھنوں کو مل رہی ہے بھارت نے سندھو آئیوک کی ویٹھک میں پاکستان کو پن بجلی پریوجناوں کو لے کر بڑا آشواسن دیا ہے بھارت نے یہ بھی کہا ہے کہ بار کے موسم میں پاکستان کو اگرم سوچنا دی جائے گی اور دورے کر آئے جائیں گے کٹر دشمن کہلانے والے ان دونوں دیشوں کے بیچ سندھو آئیوک کی ویٹھک میں حصہ لے نکلے پاکستان سے دل بھارت پہنچا تھا دوستو دونے دشوں کے بیچ بدلتے رشتوں کی پریبانشا ایک نیا موڑ لیتی دکھائی دے رہی ہے سوطروں کا کہنا ہے کہ شہباز کے راج میں شاید یہ رشتے کچھ نرب پڑ جائیں اس ویڈیو میں آپ بھارت پاکستان کے بیچ بدلتے رشتوں کے بارے میں جانیں گے اس کے ساتھ ہی جانیں گے کہ کیا سچ میں پاکستان بھارت سے اپنی دشمنی بھولانا چاہتا ہے کیا پھر اس میں اس کی کوئی چال ہے تو جانتے ہیں آخر کیا بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوئی بیٹھا کے پیچھے کا راز کیا ہے دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ سمندھ سالوں سے تناہ پون رہے ہیں یہ تناہ تب اور بڑھ گیا جب اگز 2019 میں بھارت سرکار نے جمع کشمیر کے وشش درجے کو رد کر دیا جواب میں پاکستان نے راجنائک سمندھوں کو ڈاؤن گریڈ کیا اور دپکشے ویپار کو نیلم بت کر دیا اور زور دے کر کہا کہ جب تک بھارت اپنے فیصلے کو الٹ نہیں دیتا تب تک دونوں دشوں کے بیچ کسی ویمدے پر کوئی باتچیت نہیں ہو سکتی لیکن اب یہ آخرے بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کی شہباز سرکار نے بھارت کے ساتھ رشتے صدارنے کے کوشش دکھائی ہے دونوں دشوں کے بیچ پردے کے پیچھے پھر سے باتچیت شروع ہو گئی ہے سندھو جلسندھی کو لے کر پاکستان کا دل بھارت آیا اس دل کے ساتھ بھارت کی ہوئی بیٹھک میں کہا گیا کہ مودی سرکار نے سندھو جلسندھی پر پاکستان کی چنتہ کو پوری طرح سے دور کرنے کی کوشش کی ہے بھارت نے پاکستان میں گرنے والی ندیوں پر بنایا جا رہے پن بجلی پریوجناوں کو لے کر بھی آشوا سندھیا ہے دونوں دشوں کے بیچ ہوئی بیٹھک پر پوری دنیا کی خاص نظر رہی ہے سودھو کمان نہ ہی کہ شہباز راج میں شاید یہ رشتے بدل جائیں ویسے دونوں دشوں کے بیچ کڑواہت کو دور کرنے کی شروعات شہباز نے پاکستان کے پردھان منتری بنتے ہی کر دی تھی شہباز شریف نے بھارت کے پردھان منتری ناریندر مودی کو چٹھے لکھ کر دونوں دشوں کے بیچ سارتھک سمبندھوں کے وخالت کی تھی انہوں نے پاکستان کے پردھان منتری بننے پر پی امودی کے بھیج گئے بتائی سندیش کے جواب میں کشمیر مودے کو حل کرنے کی مانگ اٹھائی تھی شہباز پہلے بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ شانتی کے لیے کشمیر مودے کو حل کرنے پر زور دیتے آئے ہیں وہیں بھارت کا رخ ہے کہ پاکستان کے راج پرائیوجیت آتنکواد پر روک لگائے بینہ دونوں دشوں کے بیچ باتچیت نہیں ہو سکتی ہے بھارت کا کہنا ہے کہ وہ پروسی دیش پاکستان کے ساتھ سامان پروسی کے طرح عشتے چاہتا ہے لیکن اس طرح کے سبمند کے لیے آتنک مکت ماحول بنانے کے ذمہ داری اسلام آباد پر ہوگی اس پر جواب دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان بھی بھارت کے ساتھ شانتی پون اور صحیح اگاتمک سبمند چاہتا ہے دوستو آتنکواد جمع کشمیر کے مدے کے ساتھ ساتھ بھارت پاکستان کے بیچ ویبادوں میں ایک پانی بھی بڑا معاملہ رہا ہے یہ مدہ اتنا مہتپون ہے کہ دون دیشوں کے بیچ یدھ ہو جانے کے بعد بھی سندھو سمجھوتا توڑا نہیں گیا حالکہ دوہزار آٹھ میں ممبئی حملے اور دوہزار انیس میں جب دھارہ تیس ستر ہٹائی گئی تو اس سمجھوتے کو توڑنے کی مانگ بھی کی گئی لیکن اس کو توڑنا آسان نہیں ہے یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ سندھو سمجھوتا کیا ہے اور اس کا ویواد کیا ہے کیا ہے سندھو سمجھوتا سندھو ندی کا علاقہ قریب 11.2 لاکھ کلومیٹر کشیطر میں فیلہ ہوا ہے یہ علاقہ پاکستان میں 47 فیصدی بھارت منتالیس فیصدی چین میں 8 فیصدی اور افغانستان میں 6 فیصدی ہے ایک آکڑے کے مطابق قریب 30 کروہ لوگ سندھو ندی کے آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں سال 1960 میں تتکالن پردھان منتری جوہرلال نہرو اور پاکستانی راشت پتی آیوب خان نے کراچی میں سندھو جل سمجھوتے پر استقشہ کیے تھے اس میں سندھو کے سہائق ندیوں کو پوروی اور پشمی ندیوں میں بانٹا گیا تھا ستلج بیاس اور راوی ندیوں کو پوروی اور چھیلم چیناب اور سندھو کو پشمی ندی بتایا گیا پوروی ندیوں کا پانی کچھ اپوادوں کو چھوڑ دیں تو بھارت بنا روکٹوں کے استعمال کر سکتا ہے وہیں پشمی ندیوں کا پانی پاکستان کے لیے ہے لیکن سمجھوتے کے بھیترین ندیوں کے پانی کا کچھ سیمی تستعمال کا ادھکار بھارت کو دیا گیا اس سمجھوتے میں ایک استھائی سندھو آیوب کی استھاپنا کی گئی اس میں دونوں دیشوں کے کمیشنروں کے ملنے کا پرستاف تھا اس سمجھوتے کے تحت تے کیا گیا کہ اگر کوئی دیش کسی پروجیکٹ پر کام کرتا ہے اور دوسرے دیش کو اس پر آپتی ہے تو دوسرا دیش اس کا جواب دے گا اس کے بعد دونوں پکشوں کے بیٹھکے ہوں گی اگر آیوب سمجھوتے کا حل نکال پاتا تو سرکاری سلجھانے کی کوشش کریں گی اس کے علاوہ سمجھوتے میں ویوادوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے ویششک کی مدد لینے یا کوٹ آف آر بیٹریشن میں جانے کا بھی راستہ ہے کیا ہے سندھو سمجھوتے پر ویواد سندھو گھاٹی سمجھوتے کے تحت بھارت کو پاکستان کے حصے والی ندیوں کے جل کا استعمال سچائی پریبہان اور بجلی اتپادن میں کرنے کے انمواتی ہے بھارت سمجھوتے کے مطابق سندھو ندی کے پانی کا کیول بیس فیزدی ہی استعمال کرتا ہے حالانکہ اس ویواد کا مکہ وجہ یہی ہے کہ یہ سندھی جب ہوئی تھی اس سبب پاکستان کے ساتھ بھارت کا کوئی یدھ نہیں ہوا تھا اور اب وہ سیما پار سے لگتا رہا تھا کیونکہ بھارت میں گھس پیٹ کرا رہا ہے جس کے چلتے دونوں دشوں کے بیچ ویواد بڑھتا گیا وہیں اب شہباب سرکار نے بھارت کے ساتھ اس ویواد کو سلجانے کی بات رکھی ہے بھارت اور پاکستان دونوں نے ہی سندھو جل سندھی کو اس کی واسطوک بھاونہ کے انصار کریانویت کرنے پر پتبتہ تاجہت آئی ہے پاکستانی پکش نے کہا کہ باچی سندھو جل سندھیوں کے تحت کی گئی ہے ہم بھن مدہ کو افدیو پکشی طریقے سے صدار سکتے ہیں سندھو جل کے بھارتی آیوکت ایک پول اس سے پہلے شنگھائی سہیوک سنگڑھن کے تحت نئی دلی میں آئوجت بیٹھک میں یہ بیٹھک شیطر میں آتنگوات کے دھانچے کو لے کر کی گئی تھی اس سے پہلے اسی سال مارچ مہینے میں بھارتی دل نے سندھو جل سندھی پر بات چیت کرنے کے لیے اسلام آباد کی یاترہ کی تھی بھارت نے فضل کا نالے کا مدہ پاکستان میں اٹھایا تھا اس پر پاکستان نے بھروسہ دیا تھا کہ وہ یہ سنشیت کرے گا کہ نالے کا پانی ستلوج ندی میں گرتا رہے سندھو جل سندھی کے مطابق ستلوج بیاس اور راوی ندی کا پانی بھارت کو دیا گیا ہے وہی سندھو جھیلم اور چیناب ندیوں کا پانی پاکستان کو دیا گیا ہے بھارت کو پن بجلی بنانے کا عدھکار ملا ہوا ہے بھارت کی مودی سرکار نے پاکستان کو یہ بھروسہ ایسے سمیں پر دیا ہے جب شہباز شریف سرکار کے آنے کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ پردے کے پیچھے سے پھر سے باتچیت شروع ہوئی ایسے میں دونوں دیشوں کے بیچ رشتے سدھرنے کے سمبھاب نہ بڑھتی جا رہی ہے حالکہ کشمیر کا مدہ بھی پاکستان کے لیے ناک کا سواد بنا ہوا ہے سوتروں کو کہنا ہے کہ پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف کے سرکار کاربھار سمحالنے سے پہلے دونوں دیش ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے ان سمپرکوں کے کارن ہی فروری دوہزاری کیس میں سنگھا شویرام سمجھوتے کا نوینی کرن ہوا اور تب سے سنگھا شویرام اللنگھن کی کوئی بڑی گھٹنا نہیں ہوئی سنگھا شویرام سمجھوتے نے دونوں دیشوں کے بیچ دیپکشی اس طرح پر ادھک جڑاو کی دشاں میں آگے بڑھنے کے امید جتائی لیکن پور پردھان منتری عمران خان کے کارکال کے دوران اس کا کوئی ساکراتمک نتیجہ نہیں نکلا حالانکہ پاکستان میں نئی سرکار بننے کے بعد دونوں پاکستان آپ کو کم کرنے اور ٹھہرے ہوئے سمبندوں کو بحال کرنے کے طریقوں اور سادھنوں کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے کوشش کر رہے ہیں پاکستانی سوتر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی نیتی سپشت ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ بھارت پہلے ویاپار اور پھر پاکستان کے ساتھ انیس سمبندوں کو پھر سے شروع کرنے کے لیے ات سکھ ہے نئی دلی سرکار سے سرکار کے سمجھوتے میں پرویش کر کے پاکستان کی گیہوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے دوستو پچھلی عمران سرکار کی غلط نیتیوں کا چلتے پاکستان میں بھاری آرثک سنکٹ آیا ہوا ہے اس سنکٹ میں پھسا پاکستان مدد کی آس لگا رہا ہے آرثک سنکٹ سے جوج رہے پاکستان کو سعودی عرب یو اے ای اور چین سے بھی مدد نہیں مل رہی ہے ان دیشوں نے پاکستان کو صاف کر دیا ہے کہ انتراشتی مدرکوش سے سمجھوتے کہ بینا وہ بھی کرز نہیں دیں گے ان پر استیتیوں میں پاکستان کو بھارت میں سمبھاونائے دکھ رہی ہیں پاکستان کے پردان منطری شہباز شریف نے کہا کہ وہ بھارت صحیح طرنے دیشوں کے ساتھ ساجہ داری کرنا چاہتے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے نئی سرکار کیا رنگ دکھانے والی ہے کیا بھارت کے ساتھ پاکستان کے سممند سندھیں گے یا پھر یہ بھی اپنی دشمنی کو اور آگے لے جانے والی ہے